تُو نے اپنی حسمت مجھے عطا کر لی ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے حساب سے اور کوئی چیز ہے ہی ہے یعنی حسمت کے رشتوں یہی تو درمیشی ہے یعنی درمیشی ہے سامنے میں مجھے سارا تشکر مانت ہے پھر ان کی زندگی دیکھتی صحابہ قرآن کی حیاتِ طیبہ امام حرسن بسری سے کسی نے کہا اے امام بسر آپ نے اصحابِ رسول دیکھئے ہمیں تو فرمائیے کہ اصحاب کیسے اور بھنس کریں تمہانے لگے کیا تمہیں بتاؤ کیا تم لوگ متحمل ہو میری ایسی جو سننے کی تم سن سکتے ہو کہ وہ کیسے تھے انہوں نے کھا کسی لیے تو عرض کی یہ فرمایا اگر تم لوگ دیکھتے صحابہ کو تو تم کہتے یہ کوئی بیوانی نہ دنیا سے لا تعلیوں سے کوئی نہیں ہے بس یار کی محبت میں مذہب لے کرتے ہیں جہاں معبوشی طرف سے اشارہ رہتا ہے اس طرف چند پڑھتے ہیں معبوشی محبت میں تک گلدان ہیں معبوشی ایک ایک لفت کو سننے کے لیے ہزاروں میں یہ سفر کرتے ہیں خدینہ سے چھاں بھی چلتا ہے حضور کی ایک حدیث سننے کے لیے دوشت تک یعنی ایک ستر سننے کے لیے معبو کی دفت بو کے وہ اتنے مذہب لے میں اگر سنوں گے دیکھ لیتے تو تم سمجھتے کہ یہ دیوانیں ہیں اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ملتا تھا انہوں نے اسلام کے اور کیا ہے اسلام کے جو دور ہیں اس سے یہ بلکی واقع سکتے ہیں میرے بھائیوں تو علم بڑی شہر ہے علم نور ہے لیکن علم اس حق تک کوئی فیضہ نہیں دیتا جب تک حسنوں سے عمل نہیں ہے عمل بڑی چیز ہے عمل کی بڑی بہلیوں ہے سیبان نے تو یہاں کر فرما دیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے زندگی بھی جہانیوں بھی یہ خاقی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ساری ہے لیکن اگر عمل میں بھی رو رہے ہیں تمہاری شکل کو یوز کرتے رہے آپ خود سوچو ہمارے عمل سے اللہ کی شان بڑے گی بلکل نہیں جو کچھ کسی نے کرنا ہے اسے تو اپنا راستہ ساکھ کر ہاں فرمایا تمہاری شکل کی بھی اسے پرواہ نہیں عمل کی بھی اسی پرواہ نہیں پرواہ ہے تو کس چیز کی پرواہ ہے یہی ترمیشی ہے وَلَاكِ حُمْزِرُ وَإِلَا قُلُوبِكُمْ وَإِلَا دلویشی یہ وَإِلَا قُلُوبِكُمْ وَإِلَا نِجَّةِ فرمایا اللہ کو پرواہ ہے اللہ دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور دوسرا کیا دیکھتا ہے تمہاری نیت میں دیکھتا ہے دل میں صرف محبت اپنی دیکھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دل میں صرف اپنی معرفت محبت عشق شوق اور نیت میں وہ اخلاص اور للہ دیکھتا ہے اس نے جو قدم بھی اٹھایا ہے میرے لئے اٹھایا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کی بے غرم جناتی بلفت ہے وہ نماز بھی حیمت نہیں دیکھتا ہے ساری رات رجوع سجود کر عبادت کر لیکن تیرے دل میں محبت الہی نہیں ہے صرف یہی خیال ہے کہ لوگ کہیں بڑا عبادت گزار ہے تجھے اس کا بلکل شہدہ ہے صبح سے لے کر شام تک صدقہ و خیرات کر لیکن اگر نیت درست نہیں ہے نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں یہ سخی ہے نیت یہ ہے لوگوں میں میرا چرچہ ہو تمہیں ایک روپے کا بھی پیدا دیں اس لئے میرے محبوب کریم نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اس کے عمل سے بہتر ہے اس کی نیت ایک تحافی نے ہاں کی میرے کریم اللہ روح العزت اگر مجھے یہ اہد پہاڑ جتنا سنونا عطا فرماتا تو میں اس کے راستے میں خرچ کر دیں حضور نے فرمایا تیرا خرچ دھوک ہے یہی تحافی ہے کیونکہ تُو نے اخلاف سے کہا تیرے کل میں بھی یہ بات تھی صرف دمان سے نہیں حضور کریم ایک صحابی نے دعوت کی حضیروں کے گھر کا تشریف لے گئے تھے جو ہی گھر میں جلوہ افرود میں اس نے ایک روشندان رکھا حضور نے فرمایا روشندان کیسے لئے رکھا ہے کہنے لگے میرے کریم ہوا اکھراج کے لئے میں کتنا اچھا ہوسا اگر تُو کہتا کہ روشندان اتنیے رکھا ہے کہ مجھے آزان کی آواز آئے تو میں جب تک کہ روشندان قائم رہتا میری اس نیک نیت کی